یہ ہے کہ رمضان المبارک سے پچھلے رمضان سے کچھ دن پہلے اللہ تعالیٰ نے مجھے بیٹا عنایت فرمایا اللہ زندگی جی دن کے اندر یہ تھا کہ رمضان المبارک کے بعد میں رمضان کے روزوں کی قضائی کروں گی لیکن اللہ کو نصیب ہی کچھ ایسے تھا میرے نصیب کے اندر پھر اگلے رمضان آ گیا تو میں پھر امید سے ہوں تو اب ان حالات کے اندر میں روزوں کی قضائی کس طریقے سے کر سکتی ہوں یا مجھے صرف فدیہ سے ہی میری دین کی تکمیل ہو سکتی بلکہ بہت اچھا سوال ہے اکثر عورتوں کو یہ پیش آتا ہے کچھ امید سے ہوتی ہیں کچھ دودھ پلا رہی ہوتی ہیں تو یہ حاملہ اور مرضیہ جو نہیں ان کا مسئلہ بہت ضروری ہے اب اس بارے میں عام تو یہی لوگ کہتے ہیں کہ وہ بعد میں قضاء کرے مگر جیسے وہ بچی نے کہا کہ قضاء کس وقت کرتی پہلا بچہ بھی سمع رہی تھی دوسرے کی امید ہوگی اور پہلے قبعہ ورنان بھی امید ہو تھی دودھ پلا رہی تھی کب فارغ ہوئی وہ کہ قضاء کرتی اور کچھ ایسے ہیں جو ڈبل سزا دیتے ہیں ایسے امام بھی ہیں جن کا یہ اچھاہد ہے کہ ایسی عورتیں قضاء بھی کریں اور فدیہ بھی لیں دورہ طوا کچھ کہتے ہیں صرف وہ فدیہ ہی دے لیں میں یہ کہتا ہوں کہ ان کو اختیار ہے اگر وہ فدیہ دینا چاہتی ہیں فدیہ دے لیں قضاء کی ضرورت نہیں اور اگر قضاء کا موقع ملتا ہے قضاء کر لیتی ہیں تو فدیہ ماف ہو جائے گا دونوں کی انہیں اجازت ہے یہ واجب تخیری ہے ان کی مرضی پر ہے دونوں میں سے جو چاہ کرنا قضاء ہو سکتی ہے کسی وقت تو کر لیں نہیں تو آرام سے فدیہ دے کرنا مطمئن ہو جائیں سب ماف ہو گیا کہ جود پلانے والے اور حاملہ عورتوں کو ضرور یہ بتائیں ٹانگ نہ ہو خواب خواب مسئیبت میں نہ پڑے اللہ رحم کرنے ہوں تھوڑی سے رہنمائی اور فرمانے کہ اگر دو چار برس پہلے کے روزیں ہوں اور اسی طریقے سے سالہ سال یہ کام چلتا رہے تو پھر دو چار برس کے بعد بھی ایک اٹھی قضائی کی جا سکتا ہے قضائی تو پھر کیا کرنی اتنے سالوں کی بچاری کیا کریں اتنے روزیں جو ہیں مشکل سے رکھیں وہ فیڈیہ دی اگر کر سکتی ہے تو کر لے اگر حمد ہے تو کر لے میں نے ایک مرتبہ پہلے بھی بیان کیا اب بھی کرنوں کہ اگر کوئی شخص بیمار رہے اور اگر رمضان تک بیمار رہے موقع ہی نہیں ملا کہ وہ قضاء کر سکے اب اس کے ذمہ قضاء جاتی رہی بے شک وہ تندرست ہو جائے وہ اگر رمضان کے بعد صرف فیڈیہ دے اس کو قضاء کی کوئی ضرورت نہیں آسانی ہے ویسے وہ کرنا چاہتا تو اس کی مرضی مگر اس کو پورے سال میں ہی نہیں موقع اللہ نے دیا بیمار ہی چلتا رہا اب دوسرے رمضان تک بھی جب نہیں مرض ملے اس پر پھر وہ روزہ جوانا اس کی فرضیت ختم فیڈیہ دے آسانی ہے اس کے لیے باقی اپنی طرف سے کوئی حمد کر لے شابش اس کی بہادری مسائل کا علم ہونا چی جزاکم اللہ خیرہ